آ گیا تھا یعنی فیصلہ تمہارے مشورے کے مطابق ہوا ہے کہ سب کو قتل کر دینا چاہیے تھا اور آپ دونوں نے یہ کہا کہ فدیہ دے کر کے چھوڑ دیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذاب یہاں اس پیڑ تک آ گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پر عمل کیا غیر افضل چیز پر افضل کو چھوڑ کر کے غیر افضل افضل کیا تھا قتل کر دینا لیکن افضل کو چھوڑ کر کے غیر افضل پر عمل کیا کیونکہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے تو یہ نبوت کے مقام کے اعتبار سے یہ گناہ سے تعبیر کیا گیا ہے یہ مطلب اس کا صحیحہ ان میں حضرت یعنیت سے روایت ہے کہ صاحب اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا انجام تو بتا دیا گیا کہ لی اغفر روک اللہم تقدم من زمکو مات آخر ویتو منعمتو علیہ کے ویہ حدیعہ کہ سرات مستقیمہ اے ہمارے رسول ہم نے آپ کی خطائیں دور گزر کر دی ہم نے آپ کو سیدھا راستہ دکھا دیا اور ہم نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ ماف کر دیئے یہ ساری چیزیں ہیں تو صحاب اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کا انجام تو بتا دیا گیا کہ آپ جنت پر جانے والے ہیں ہمارا انجام کیا تو آیت کریم اتریلی ادخل المومنین علوم منات جنت انتجری من تحتی اللہ نار صحاب اکرام کا انجام بتایا گیا کہ اگر نبی کے طریقے پر اسی طریقے سے قائم رہو گے تو تمہارے لئے بھی وہی جگہ ہے وہی انجام ہے جو نبی کا انجام بتایا گیا اس کے بعد بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ایمبیسیڈر بنا کر کے کیا بزرد سفیر بنا کر کے جیسے ایک حکومت کا ایمبیسیڈر کسی دوسری حکومت میں جاتا ہے تو ایمبیسیڈر کو مارنا یا چھیڑنا پوری حکومت کو مار دینا اور پوری حکومت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہے ایمبیسیڈر کو نہیں قتل کیا جاتا ہے یہ حصول ہی نہیں ہے اگر کسی حکومت کا ایمبیسیڈر کسی دوسری جگہ پر دوسری حکومت میں جائے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی جاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بنا کر کے اپنا نمائندہ بنا کر کے مکہ والوں کے پاس بھیجا اور یہ خبر گرم ہو گئی کہ عثمانِ غلی کو قتل کر دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ سو صحابے کرام کو جو ساتھ میں گئے تھے ہدیبیہ کے مقام پر تھے ہر ایک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے اوپر بیعت لیا اور باز باز صحابے کرام نے جذبات میں آ کر دو دو چار چار مرتبہ موت کی بیعت لیا کہ عثمانِ غلی کو بھیجا گئے ایک تو نبی کے داماد ہیں دوسرے سفیر بنا کر کے بھیجے گئے اور مکہ والوں نے ان کو قتل کر دیا تو جب تک اس کا بدلہ نہیں لے لیں گے ایمبیسیڈر کے قتل کا تو عثمانِ غلی کا قتل کا تب تک واپس نہیں لوٹیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک صحابی سے اپنے ہاتھ پر موت کی بیعت تھے اللہ نے فرمایا جو بیعت ہو رہی تھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر یہ نبی کے ہاتھ پر نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے یہ اب اس کو بیعتِ رزوان کہتے ہیں بیعتِ رزوان بیعت دو قسم کی ہوتی ہے ایک بیعت نبی کے ہاتھ پر ہوتی ہے مذہبی ہوتی ہے اور ایک بیعت ہوتی ہے بیعتِ سیاسی جو خلیفہ کے ہاتھ پر ہوتی ہے یہی دو قسم کی بیعتیں شریعت کے اندر ہیں ایک مذہبی بیعت جو نبی کے ہاتھ پر ہوتی ہے اب چونکہ نبی قیامت تک آنے والا نہیں کوئی لہذا یہ بیعت تو ختم ہو گئی ایک بیعت ہوتی ہے نبی کے ہاتھ پر مذہبی بیعت اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں لہذا مذہبی بیعت ہوگی ہی نہیں اور ایک بیعت ہوتی ہے خلیفہ کے ہاتھ پر تاکہ امت کا شیرادہ منتشر نہ ہو اس سے خروج نہیں کر سکتے آپ یہ بیعت خلیفہ کے ہاتھ پر ہوگی ہے اب جب خلیفہ ہوگا تب یہ بیعت ضروری ہوگی قیامت تک کوئی مذہبی بیعت نہیں ہوگی اس لئے کہ قیامت تک کوئی نبی آنے مانا نہیں اور مسلمانوں کا پوری دنیا کے اندر ایک خلیفہ ہوا تو اس کے ہاتھ پر سیاہ سے بیعت ہوگی وہ بیعت اب بھی باقی ہے جب خلیفہ ہوگا تو بیعت کی جائے گی تیسری کوئی بیعت نہیں ہے جو پیری مریدی کے بیعت ہوتی ہے بابا لوگ اپنے ہاتھوں پر بیعت لیتے ہیں پیری مریدی کی یہ سب کی سب بیعتیں بیعت کی قبیل سے ہیں ان کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے تیسری کسی بیعت کا تصور نہیں ہے یہ بات یاد رکھیں ایک بیعت ہوتی ہے مذہبی وہ نبی کے ہاتھ پر ہوتی ہے لوگ نبی کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے نبی تیامت تک آنے والا نہیں لہذا مذہبی بیعت ہوگی نہیں ایک بیعت ہوتی خلیفہ کے ہاتھ پر تاکہ امت کا شیرازہ جمع رہے امت کا شیرازہ منتشر نہ ہو جب بھی خلیفہ ہوگا گنیا کا ایک ان کے ہاتھ پر جو بیعتیں ہو رہی ہیں لوگ بیعتیں لے رہے ہیں بعض بعض کا حال تو یہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ کو پکڑنے اور بیعت کریں تو ایک چادر پھیک دی جاتی ہے اور دور تک لوگ چادر پکڑ کر لٹک جاتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو اس طریقے کی جتنی بھی حرکت ہیں سب بیداد کی قبیل سے ان کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے کوئی فرمایا گا کہ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں در حقیقت یہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے تو یہ معاملہ بیعت کر رہا ہے اس کے بعد سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انشاءت فرمایا ایمان والو نبی کے آگے مت جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ جاؤ اس کا مطلب پیچھے ہی رہو اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے ہی رہو یعنی جب تک نبی نہ بولیں تب تک نہیں بولنا جب تک اللہ کوئی بات نہ کہے وہ بات کہنے کا نہیں اور جب تک اللہ کے رسول کوئی بات نہ کہے کرنے کے لئے تب تک کرنا نہیں جب تک رسول بولیں نہیں تب تک بولنا نہیں ہے اور جب تک رسول کرنے کے لئے نہ کہے تب تک کرنا نہیں ہے یہ ہے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو پیچھے رہو پیچھے رہنے کا مطلب جب تک نبی نہ بولیں نہیں بولنے کا اور جب تک نبی کرنے کے لئے نہیں کہے کرنے کا نہیں یہ ہے مطلب نبی سے آگے بڑھنے کا مطلب اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا اور کہا گیا اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آوازیں اوچی مت کرو کیا مطلب ہوا اگر حدیث آ جائے تو یہ کہنا کہ یہ امام کا قول بھی موجود ہے یہ در حقیقت نبی کی آواز پر اپنی آواز اوچی کرنا یہ بہت بڑی بدوقتی ہے حدیثیں صحیح آ جائے اور کوئی یہ کہے میرے امام کا قول ہمارے امام کا قول اس کے خلاف ہے ہم در حقیقت وہ نبی کی آواز پر اپنی آواز اوچی کر رہا ہے اور دوسری بات اگر کوئی مفتی فتوہ دے دے اور بات میں قرآن و حدیث آ جائے اس کے خلاف تو مفتی کو چاہیے کہ فوراً اپنے فتوے سے رجوع کر لے اگر فتوے سے رجوع نہیں کرتا وہ بھی اپنی آواز کو نبی کی آواز کے اوپر بلند کر رہا ہے کتنے مفتی ایسے ہیں جو غلط فتوہ دے دیتے ہیں اور پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ قرآن تمہارے اس فتوے کے خلاف ہے حدیث تمہارے اس فتوے کے خلاف ہے لیکن باوجودے کے قرآن اور حدیث کے دلائل ان کے سامنے آ جاتے ہیں وہ اپنے فتوے سے رجوع کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے قرآن حقیم میں وارننگ دی گئی کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر اوچھا مت کرو بات پاسے ہوگی یایوالذین آمنوا لا ترفہوا اس وات کو فوکس ہوتی نبی اپنی آواز کو نبی کی آواز پر اوچھا مت کرو ایک صاحب کہنے لگے کہ ایسا ہے کہ مناظرہ کر لیجئے مجھ سے انہوں نے کہا میں نے کہا میں آپ سے مناظرہ نہیں کر سکتا مقلل تھے کہہ لیجئے مناظرہ کر لیجئے میں نے کہا میں مناظرہ نہیں کر سکتا آپ سے بھولے وہ کیوں میں نے کہا کہ اگر میں مناظرہ کروں گا تو میں سمجھو نبی کی توہین کرنے والا ہوں گا بھولے ایسا کیسے آپ اس سے مناظرہ کریں گے تو اس کا مقلب آپ نبی کی توہین کریں گے میں نے کہا یقینا میں نبی کی توہین کا مرتقب ہوں گا بھولے وہ کیسے بھولے میں بولا کہ میں لاؤں گا نبی کو اور تم لاؤں گے امتی کو تم لاؤں گے کسی امام کو اور میں لاؤں گا اپنے نبی کو تو یہ توہین نہیں ہوگی نبی کی کہ میں ایک امتی کے مقابلے میں نبی کو لا رہا ہوں تو جاؤ بھئی مند تم سے مناظر کے نکلے تھے میں نبی کی شان میں گزتا کے نہیں کر سکتا کہ امتی کے مقابلے میں میں اپنے نبی کو ہاں تمہارا اگر کوئی نبی ہے تو اس نبی کو لاو نبی کے مقابلے میں نبی لاو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نبی نے فرمایا اگر موسیٰ بھی آز زندہ ہو جائیں تو ان کو بھی میری اتبا کے علاوہ چارہ نہیں ہوگا میں نے کہا عالم یہ ہے کہ میرے نبی کے مقابلے میں انبیاء بنی اسرائیل کے سلسلے کا سب سے بڑا نبی جب نہیں کھڑا ہو سکتا تو تمہارے اماموں کی کیا حیثیت ہے کہ میرے نبی کے سامنے کھڑا ہو سکے اور اگر میں کھڑا کروں تو در حقیقت میں توہینیں نبوت کا مرتقی بھوں گا میں اس سے مناظرہ نہیں کر سکتا کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو تم کوئی نبی لاؤ تمہارے اگر کوئی نبی ہے اسرائیل کے لاؤں کافی سمجھتے ہو گیا میں نے کہا وہ میں نہیں کہہ رہا وہ تم جو سمجھنا سمجھ لو نبی نے فرما دیا کہ اگر آج موسیٰ بھی آ جائیں دونوں میں اتباہ کرنے پڑی یہ ہے نبی کا مقام یہ بات واضح ہو گئی ہے لیکن اس کے باوجود باتیں آ جاتی ہیں لیکن لوگ حدیث کو چھوڑ کر کہ فلاں صاحب کا قیاس فلاں صاحب کا اجتہاد فلاں صاحب کی بات فلاں صاحب کا قول فلاں صاحب کا نظریہ فلاں صاحب کا تصور فلاں صاحب کا حالہ فلاں صاحب کا مبلہ ان سب کی باتیں لینے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں ان کو پتا نہیں کیوں حدیث اُسی چڑے اس کے بعد آگے یہ فرمایا گیا کہ ایک مسلم معاشرہ ایک مثالی معاشرہ کیسے بن سکتا ہے ایک مسلم سماج ایک میعاری سماعت کیسے بن سکتا ہے فرمایا گیا اولا تو یہ ہو مسلمانوں کے دو گروپ آپس میں لڑ پڑھیں تو ان دونوں کے درمیان اسلاح کی کوشش کرو اس کا مطلب اگر دونوں لڑنے مرنے پر بھی تیار ہو جائے تو لڑنے مرنے کے باوجود بھی دونوں مسلمان ہیں دونوں مومن ہیں اسی وجہ سے ہمارے ہاں کہتے ہیں گناہ کبیرہ کا مرتب کافر نہیں ہوتا زنا کر لے تو کافر نہیں ہوتا چوری کر لے کافر نہیں ہوتا اگر مسلمانوں کے دو گروپ آپس میں لڑ جائے قتال کریں تو دونوں مومن ہیں ان کے درمیان اسلاح کی کوشش کی جائے تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں اپنے بھائیوں کے درمیان اسلاح کی کوشش کرو اسلاح کی کوشش کرو ایک یہ قانون دیا گیا اور دوسرے ایک آدمی دوسرے کا مزاق نہ اڑائے اور خاص طرح عورتیں جسرے کا مزاق نہ اڑائیں عورتوں کو اس وجہ سے علاق سے ذکر کیا گیا کہ عورتیں بالمقابل مردوں کے زیادہ مزاق اڑھانے میں آگے ہوتی منع کیا گیا ہو سکتا ہے کہ جس کا مزاق اڑھا جا رہا ہے تم سے بہتر ہو تو مزاق اڑھانے سے منع کیا گیا اور آگے یہ فرما گیا وَلَا تَنَابَزُ بِلَلْقَابِ کسی کا برا نام نہ نکلو نام نہ نکلو نام کچھ ہو اور کسی اور نام سے پکار ہو جیسے آج کہا جاتا ہے چوبیس نمبر بہابی ہمارا نام نہیں ہے ہم نہیں مانتے ہمارا نام بہابی ہے ہم تو حلول حقی سے ہمارا نام بہابی آپ نے دیا ہے جس کو ہم نہیں مانتے آپ بہابی کے تو ہم کو تکلیف ہوتی ہے لہذا ہے تنابز بلالقاب ہم کو چوبیس نمبر بولتے ہیں ہم چوبیس نمبر نہیں ہیں لہذا یہ نام ہمارے اوپر فٹ کرنا ہے تنابس بالالقاب ہے جائز نہیں ہے اور اللہ نے فرمایا اگر کسی کا برا نام دیتے ہو تو اللہ تمہارا ایک نام دیتے تھا فاسق بیسل اسم الفسوق بادلیمان اگر کسی مومن کو تم برا نام دیتے ہو تو اللہ نے کہا تمہارا نام ہم رکھ دیتے ہیں تم فاسق ہو اور فاسق کا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم ہے فاسق کا مطلب یہ ہوتا ہے جو دین سے نکل جاوے دین سے نکلنے کی کوشش میں لگا ہوا ہو یا دین سے نکل جائے دین کے قانون سے نکل جاتا ہو چپکے سے تو کہتے ہیں کسی کا برا نام نکالنے پر اللہ تبارک طالعہ اس کو ایک نام دیتے تھا ہے کیا نام دیتے تھا فاسق بیسل اسم الفسوق بادلیمان اچھا لمز مت کرو ایک ہوتا لمز ایک ہوتا حمز تو لمز ہوتا ہے فیل کے ساتھ اور حمز ہوتا ہے قول کے ساتھ یعنی زبان سے بھی کسی کا مزاق نہ توڑاؤ اور اشارے سے بھی کسی کا مزاق نہ توڑاؤ حضرت جا رہے ہیں یہ ہے یہ اشارے سے مزاق کرو تو حمز سے بھی منا کیا گیا اور لمز سے وَيْلُ اللِّ كُلِّ هُمَزَةِ اللُّ مَزَةِ تو لمز سے بھی منا کیا گیا اور حمز سے بھی منا کیا گیا زبان سے کسی کی برائی کرنا اور اشارے سے کسی برائی کرنا اشارے سے بھی کسی کی برائی کرنا دیکھئے ایک مسالی معاشرہ بننے کے لیے ایک میاری معاشرہ ترتیب پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے قوانین دیا اور اس کے بعد فرمایا گیا ایک آدمی دوسرے آدمی کی غیبت نہ کرے کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا ہے غیبت کرنے کا یہ مطلب ہوا کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو اچھا یہ فرمایا گیا گمان سے بچو یہ گمان کیا ہوتا ہے برے گمان سے بچو برے گمان کو سمجھا رہا ہوں ایک آدمی لنگڑا آتے ہوئے آ رہا ہے لنگڑا آتے ہوئے آ رہا ہے کہ انہوں نے کہتا ہے پیر ٹوٹا ہوا ہے اس کا لنگڑا آئے آ رہا ہے دوسرا بول ہے نہیں یہ چلتے چلتے اس کے پیر میں کچھ پتھر اتھر لگ گیا اس کا موٹھا زخمی ہے اس وجہ سے یہ لنگڑا کر کے چلتا ہے ترہ ترہ کے قیاس آ رہا ہی ہیں گمان ہو رہے ہیں اور جب قریب آئے تو پتہ چلائے اس کے چپل کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے اس سے لنگڑا کے لئے آ رہا ہے انہوں نے باوطنیس بعض گمان گناہ ہوتے ہیں یہ ہے معاملہ تو جب تک تحقیق نہ ہو تب تک اس طریقے قیاس آ رہا ہی ہیں نہ کی جائیں پتہ نہیں حقیقت میں کیا ہے جب تک حقیقت سامنے نہ آ جائے لبکش آئی کی ضرورت نہیں اور والا تجسس ہو جاسوسی بات کرو جاسوسی کا مطلب ہے کسی گھر میں چانک کر کے اس کی باتیں سننا یہ جاسوسی ہے کسی نے خط دیا ہے یہ ذرا ان کو دے دینا خود پڑھ رہا ہے وہ پڑھ رہا ہے بہرحل ایسے خطوط نہیں لے جانا ہے ہاں سرہیزا جلدی سے شادیاں کرو ان کی ان کو ماں باب ہیں ہاں موجود شادیاں کرو ان کی بچے ہیں بھی اوپر ہیں ان کی شادیاں کی بھی تیاریاں شروع ہو جانی چاہیے بچی باری ہوئی بچہ باری ہوئی آپ فاروس کی شادی کر دو ویل سیٹل ڈھونگے اس کا کوئی اسلام کے اندر کوئی جواز نہیں ہے کوئی تصور نہیں اس کا ویل سیٹل ڈھون جائیں گے اس کے بعد شادی کریں گے کہاں ہے کس حدیث میں ہم اہلِ حدیث ہیں کہاں یہ دلیل موجود ہے کہ ویل سیٹل ڈھون جائیں گے اس کا بار شادی کریں گے لڑکی کے لیے کوئی بڑے گھر کا کروڑ پتی گھر کا رشتہ آئے گا تب ہم لڑکی دیں گے یہ کہاں لکھا ہوا ہے حدیث میں تو ہم نے اتنا ہی پڑھا ہے لمن ترزون دین ہو خلوق ہو آدمی بچے کا دین اچھا لڑکی کا دین اچھا لڑکی کے اخلاق اچھا دو ہی چیز میں یہا رہا ہے دین ہو خلوق ہو لمن ترزون دین ہو خلوق ہو لڑکا ہے اچھا ہے اخلاق ہے دین والا ہے عقیدہ اچھا ہے فوراں شادی کر دو لڑکی ایسی ہے دین اچھا ہے اخلاق اچھے فوراں شادی کر دو ویل سیٹلڈ ہو جائیں گے کروڑ پتی گھر سے رشتہ آئے گا تم ہم دیں گے یہی تو مسئیبت ہے آپ بھی گنہگار ہوں گے نہیں تو ایسے خطوط کے تو باتلے ہوں گے اور جاسو کریں گے لائے گا کیا لکھا ہوا ہے ادھا پڑھ کے دیکھتے ہیں ایک دوسرے کی جاسو سی مت کرو توہ میں نہ رہو کسی کے اللہ اکبر ایسے قوانین دیئے گئے ہیں کہ اگر ان قوانین کو کوئی معاشرہ کوئی سماج اپنا لے تو در حقیقت وہ سماج میاری اور معاشرہ میاری اور مثالی بن جائے اس کے بعد سورہ قاف میں ہے اللہ تعالیٰ نے انشاءت فرمائے قد علیمنا ما تنخسل اردو منہو ہم نے جان لیا ہے اللہ فرماتا ہے ہم کو معلوم ہے کہ کونسی چیز زمین کم کر رہی ہے زمین کم کر رہی ہے یعنی آدمی کے باڈی سڑتی رہتی ہے پورا قدر مٹی ہو جاتا ہے لیکن ایک چیز جس کو بالفازے دیگر اجبوزنب کہا جاتا ہے تیل بون یا بالفازے دی این اے اس کے بارے میں آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک آدمی کے جو یہ فنگر پرنٹ ہوتا ہے فنگر پرنٹ دنیا کے تمام انسانوں کا فنگر پرنٹ ایک دوسرے سے آلا گیا فوٹو میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن فنگر پرنٹ میں غلطی نہیں ہو سکتی ہے اللہ یہ کتنی بڑی قدرت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بنانے والا انسانوں کا یہ آئٹرینڈم نہیں بنایا ورنہ غلطی ہو جاتی کہیں نہ کہیں ایک آدمی کے فنگر پرنٹ دوسرے سے مل جاتی اگر آئٹرینڈم بنا ہوتا تر حقیقت یہ نظام اور قرآن حکیم نے یہ بیان کر دیا ہے کہ انسانوں کی ایک انسان کی فنگر پرنٹ دوسرے سے نہیں ملتی یہ قرآن حکیم میں بیان کر دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بنانے والا کوئی نہ کوئی موجود ہے اور ایک بنانے والا ہے اگر کئی بنانے والے ہوتا ہے فنگر پرنٹ میں گڑھ بڑی ہو سکتی تھی فنگر پرنٹ بنا بنے ہوتے اور دوسرے دی این اے جس سے انسان کو تخلیق کیا جاتا اور جس سے انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا بنایا جائے گا پھر حقیقت وہی دی این اے دی این اے ٹیسٹ کے بعد معلوم ہو جاتا کہ لڑکا کس کا ہے یہ بھی معلوم ہو جاتا اس کا مطلب یہ ہے کہ دی این اے جو ہے یہ ہر انسان کا الگ الگ دی این اے ہوتا ہے زید کا الگ عمر کا الگ خالد کا الگ دنیا کے تمام انسانوں کے دی این اے الگ الگ ہوتے ہیں یہ قرآن ہے کم نے بتایا ہے قد علم نہ ماتل nous اس کی الڈگ ایک زبان ہے بولنے کی ہے تو ہدایت کی کتاب لیکن ہدایت کی کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ہدایت کی بات کرتے ہیں between the lines ایک بورٹنی کا مسئЛہ بیان کرتے ہیں آگے نکل جاتے ہیں زوراجی کا مسئلہ بیان کر کے آگے بڑھتے ہیں ایک فیزیس کا مسئلہ بیان کرتے ہیں ایک کیمیسٹری کا مسئلہ بیان کرتے ہیں آگے نکل جاتا ہے ایک قانون بتاتے ہویا آگے نکل جاتا ہے ہے تو یہ ہدایت کی کتاب لیکن between the lines دنیا کے تمام علوم کی طرف رہنمائی کرتا چلا جاتا ہے لفظوں میں ایسی لچک ہے الفاظ اور اسلوب کے ساخ اور الفاظ کے دروبست ایسے ہیں کہ ساتھ ساتھ ہدایت کی بات کے between the lines بین اس سطور میں بہت سارے قوانین سائنسی بیان کرتا چلا جاتا ہے سائنس کی کتاب نہیں وہ ہدایت کی کتاب ہے یہ کتاب بھی چاہتی ہے کہ انسان جنت میں چلا جائے بس ساتھ ساتھ ہمیں معلوم ہے زمین کیا کم کر رہی ہے زمین کیا کم کر رہی ہے پوری ہڈیا کھالے رہی ہے گوشت کھالے رہی ہے آدمی مٹی میں مل جا رہا لیکن ہم کو معلوم ہے کہ ایک چیز بنابراہ موجود ہے DNA ہم اسی سے زندہ کریں گے ٹیل بور موجود ہے عجب الزنب موجود ہے اسی سے ہم زندہ کریں گے کیا آسرار ہیں گفتگو کا انداز کیسا خوبصورت ہے یعنی سائنس آس تک قرآن حکم کے کسی حصول کو چیلنج نہیں کر سکے اگر کئی چیلنج بھی کر رہی ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے میار کو پہلے ضرورت کریں اس کا میار صحیح نہیں ہے گاربلہ کئی میار کے اندر ساوڈی صحیح نہیں ہے اور فرمایا گیا یہ بس سمجھو تمہاری زندگی ایسے ہی ہے اول جلول اور ایٹ رینڈم ایسے ہی تمہاری زندگی گزر جائے گی ایک نظام ہے ہمارا یعنی یمین محلش والی دو لینے والے لکھنے والے دائم آئے کھڑے کی بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں آدمی جو بھی بولتا ہے اس کو فورا نوٹ کر لیتا ہے زندگی کے تمام حرکات و شکنات ریکارڈڈ ہو رہی ہیں سب کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے آدمی یہ نہیں سمجھے میں خلوت میں کچھ کر رہا ہوں جلوت میں کچھ کر رہا ہوں انسان کہیں کچھ نہیں دیکھ رہا ہے اس نے بالکل صحیح کہا کہ خلوت میں گناہ کرنے سے اور بھی بچ لوگ کیا کرتے ہیں گناہ کرنے کے لئے کئی تنہائی میں چلے جاتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کسی آدمی نے صحیح کہا بہت اچھا کہا غالباً حضرت تیلی کا قول ہے کہ خلوت میں تنہائی میں گناہ کرنے سے اور بھی زیادہ بچ اس لیے کہ وہاں جو گواہ ہے وہی ججوی ہے تو خلوت میں گناہ کرنے سے اور بھی زیادہ بچ تنہائی میں اکیلے پند میں گناہ کرنے سے اور بھی زیادہ بچ اس لیے کہ وہاں جو گواہ ہے وہی ججبی ہے روکڈے کھڑے کر دینے والی بات ہے روکڈے کھڑے کر دینے والا قول ہے تو قدالین ناما تنقصال اور دمین ہمائندنا کتاب ان حفیث کے بعد اللہ نے فرمایا کہ دو لینے والے تمہاری زندگی کی پوری کتاب لکھ رہے ہیں زندگی کی تمام حرکات و سکنات کو نوٹ کر رہے ہیں یہ ماں سمجھو تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے اور اس کے بعد کہا کہ ایک دن زمین پھٹنے والی ہے تم زمین کا اندر چلے گئے یہ زمین پھٹے گی اور زمین سے سب لوگ نکلیں گے کیسے حشر کا ایک مطلب حشرات اللہ رضی یعنی اگر حشر کا مطلب لیا جائے تو حشر کا مطلب جمع کرنا بھی ہوتا ہے اور حشر کا مطلب حشرات اللہ رضی جیسے بارش جب ہوتی ہے اور تو اس سے جو کیڑے نکلتے کتنی تازہ تو گن سکتے آپ گن سکتے ایک کیلے کو آپ نکلیں چیوٹیوں کو نہیں گن سکتے تو جیسے حشرات اللہ رضی نکلتے ہیں زمین سے کیونکی تعداد گنا نہیں جا سکتا ایسے ہی زمین پھٹے گی سور پھوکے جانے کے بعد تو اتنی مخلوقات نکلیں گے زمین سے انسان ننگے نکلیں گے جیسے حشرات اللہ رضی ہوتے ہیں کہا لیے کہ حشروں نالی نیسی اور یہ ہمارے اوپر بہت آسان ہے اسے کرنا نکالنا ایک ایک چیز کی اس کے پاس رائٹنگ ہے ہر ایک چیز کے بارے میں لکھا ہوا ہے ہر ایک چیز کا ریکارڈ ہے اس کے پاس اس کے پاس کہا گیا ہے کہ انسان کے زندگی خواب کسی ہے سو رہا ہے آنکھیں بند ہیں اور جب دیکھ جب بیداری میں آتا ہے تب چیزوں سے دکھائی دیتی جب تب خواب میں رہتا ہے تب تب کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی آنکھیں بند رہتی ہیں اللہ نے فرمایا آدمی جب اٹھے گا مرنے کے بعد تب اسے حقیقت سامنے دکھائی دے گی اور بتا یہ چلے گا اب تک جو کچھ گزرا خواب تھا جو کچھ کی دیکھا جو سنا افسانہ تھا خواب تھا جو کچھ کی دیکھا جو سنا افسانہ تھا حقیقت تو یہ ہے جب نگاہوں کے سامنے ابھی تک آنکھوں کو کر پردے پڑے ہوئے ہیں یہ پردہ موت کے بعد کھل جانے والا ہے پھر حقیقت سامنے آ جائیں گی فَبَصَرُكَلْيَوْمَحَدِيد نگاہیں تیز ہو جائیں گی اور حقیقت بے نکاب ہو کر کے سامنے آ جائیں گی تب انسان کو پچھتانے کے علاوہ اگر اس نے آمال نہیں کیا دنیا کے اندر پچھتانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا اس کو بات سورہ زاریات ہے سورہ زاریات میں ہوتا ہے مہم باتیں کہی یہ ہیں فلسل کے طور پر یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ رزق تمہارا آسمان میں ہے آدمی دنیا میں تلاش کر رہا ہے آزان ہو رہی ہے نماز کے لیے نہیں آ رہا دکان میں بیٹھا ہوا ہے سمجھا ہے میرے روزی دیتے ہیں میری دکان مجھے روزی دیتے ہیں اللہ فرما رہا ہے ایسا نہیں ہے زمین میں روزی نہیں ہے آسمان میں وَفِسْسَمَائِ رِزْقُ قُمُمَا تُوَدُونَ آسمان میں تمہاری روزی ہے اس کا مطلب فیصلہ مجھا ہے اگر اللہ تعالیٰ تک کسٹمرز کا دماغ کما دے تمہاری دکان پر کوئی نہیں آئے تمہاری دکان پر کوئی نہیں آئے کسٹمر ہی کوئی بھیجتا ہے تمہاری روزی آسمان سے آتی ہے زمین سے نہیں آدمی کھیتوں میں تلاش کر رہا ہوتا آدمی روزی زمین پر دکانوں میں تلاش کر رہا ہوتا جبکہ اللہ فرما رہا ہے تمہاری روزی آسمان میں فِسْسَمَائِ رِزْقُ قُمُمَاتُ جو فیصلہ اوپر سے ہوتا اتنا ہی ملتا ہے اس سے زیادہ نہیں اس کے بعد مہمان نوازی کا طریقہ بتایا گیا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتہ انسانی شکل میں آتے ہیں آئی آئیے بیٹھے بیٹھے آتے ہیں ازدخلو علیہ وقعالو سلام یعنی آنے والا پہلے سلام کرے اور سلام کا جواب دیا جائے اور چاہے اجنبی ہی ہو کھانے کا انتظام کرے قوم منکرون اجنبی تھے وہ کھانے کے لئے بٹھا دیا گیا اور یہ نہیں پوچھا گیا کھاؤ گے کی نہیں کھاؤ گے فوراں گئے اور لا کر کے انہوں نے کھنا ہوا بچھلا سامنے رکھ دیا اس کا مطلب ہے کہ مہمان سے یہ نہ پوچھا جائے کہ آپ کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے بغیرہ وغیرہ لا کر کے جو کچھ ہے سامنے رکھ دیجئے یہ مہمان نوازی کا ایک طریقہ ہے نہ پوچھا یہ ہو سکتا ہے پھر شرما کر کے وہ کہہ دے کہ مجھے کھانے کی ضرورت نہیں آرہا کہ وہ کوکا ہو کچھ اور چیز کی ضرورت ہو لے کساب انکار کر دے تو آپ اس کے سامنے لا کر کے رکھ دیجئے اور بہترین جو مہمان نوازی کا طریقہ ہے بہترین کھینچ اگر کوئی چیز ہے تو گوشت ہے اس لیے کہ وہ گوشت لا کر کے رکھتے پہلے اجلین ہنی اور وہ بھی موٹے جانوے کا اجلین سمین وہ موٹا بکرا ہے نا موٹا سمین مانے موٹا فائد موٹا بکرا اس کا گوشت لا کر کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر جب کھانے لگے مہمان یا شرم آئے تو کہا جائے کچھو کچھو اللہ تاکن ان کیوں نہیں کھا رہے کیوں نہیں کھا رہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے کہ وہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے تو کہا اللہ تاکن ان کیوں نہیں کھا رہے اس کا مطلب یہ کہ اگر مہمان تھوڑا شرم آئے کھانے میں جھج کے بولے شرم مت کرو بلکل کچھو کچھنے میں بلکل تکلیم مت کرو کہج دے جاؤ تو مہمان اگر شرم آئے تو اس کو کھانے کے اوپر اُبھارنا بھی چاہیے یہ 26 میں پارے کا ایک خلاصہ رہا جو پیش کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ میں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی تو بھی قطعہ فرمائے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب اللہ